مارچ کا وہ اس وقت کراچی ہیدر آباد سے سندھ یہ چھوٹے بڑے علاقوں سے ہوتا ہوا اس پر کنڈو جام سے اور اس وقت نیار کی زمین کھڑے ہیں اور عمدلہ سندھ کی پاکستان عوام نے جو رسپوس دیا ہے جو تحریک ٹبیک پاکستان کی تبیکپ کیا ہے ہم اس کی نظیر پہلے کبھی نہیں دیکھتے پاکستان کی تاریخ میں جس طرح عوام نے ان سب کو مسترد کر کے تحریک ٹبیک پاکستان کا ساتھ دیا ہے انشاءاللہ عوام کی مفاد کے لیے اور انشاءاللہ ان سے دعانا سندھانی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹبیک پاکستان کا یہ کام کیا ہے ملک کو اس وقت جو ساتھ شیعہ ناصر کا سامنا ہے وہ سیاسی ہو یا جناب بذبی ہو یا آسکری ہو یا جناب قادری ہو یا جناب وہ کہتے ہیں کوئی بھی کسی پردے میں ہو ان سب کو انشاءاللہ سب سے نجات دنا کر پاکستان کو اس کے صحیح رستے کے اوپر کامزن کر کے اس کی منظر کی طرف دے کریں مذاکرات ضرور ہوں انہیں مذاکرات کو ہوتے ہیں ہم جنگ کرنے جوڑی لکھے ہیں ہم قوم کے مفاد کے لیے لکھ رہے ہیں اور قوم کے مفاد کی جو بات کرے گا ہم اس کی بات سنیں گے بھی اور اگر مفاد کے خلاف ہوئے تو اس کے خلاف بھی جائے گا انشاءاللہ ہمارے لکات سب سے پہلے تو یہ ہے جو ملک بھر میں یہ مستافی ہوئی ہے اور انکریب ان کو پھر خورت فائل کیا جائے اور سب سے جیسے سی پیڈی ہے اس طرح کا سی پیڈی کنایا جائے جس کا کام کاؤنٹر دراس پیمی دپارٹمنٹ اور جو ملک کے اندر یہ سارے انہیں والے معاملات کو دیکھے اور سبیڈ رائل کریں دوسرے یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے دیکھا پیٹولیگ کی بسنوات کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتے کر رہی ہے پچھلے جو ایک ڈیٹھ ساتھ کے اندر جو ان کی امتوں کو درب لگائی گئی ہے اور اس وقت بلد ترین سطح پر آئے ان کو کم کیا جائے اور نصیبات یہ ہے کہ اس وقت پھر ملک کے اندر بیامنی ہے اور بدنی ہے ڈاکرو راج ہے اور یہ ساری چیتوں کو لاقانونیت ہے اس کے خلاف اس کو قانون کے دائرے میں آیا جائے اور پاکستان کی اساسے بیچنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس وقت پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل میں جناب بسا کر جو پاکستان کے نیوکرین ایسٹرز کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کے خلاف ہم یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنے بدر اور تنگ کے کپڑے بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں لیکن پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی حرم نہیں آئی ہے آپ کے پاس نیشت بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلانس ہیں سب سے پہلے ہم نے پیٹرونیم بیٹر کرنے کے لیے پلانس دیا تھا اس پر کسی نے عمل کیا ہے نہیں کیا ابھی انشاءاللہ ہم نیشت کو بیٹر کرنے کے لیے بھی وائٹ پر جاری کریں گے جب یہ بجٹ آ رہا ہے اس وائٹ پر مکمل تیاری ہے اور انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ جو کہتے ہیں ان کو آتی نہیں سیاست ان کو بتائیں گے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کس کسی سے چیزیں دکھنے کے لیے یہ تو اتنی میں آئی حکومت ہے اس سے ابھی تک گندوں کی سمگنے نہیں روک پا رہی اور گندوں کی جناب اور گھر کانونی جو سمگنے کیا اس کو نہیں روک پا رہے تو اس سے کیا آپ نام کرنا جائیں گے یہ معاشی ٹلین کیا ہے معاشی ٹلین تو ان کو بتائیں گے جو واقعی ہم نے جامعہ ان کے ہاں کو ایک مسئلے پتانا کو اتارے دوسرے کو لے آئے ایک بیٹر کو اتارے جناب بجٹر کو لے آئے اس کو اتارے شکر تریف کو لے آئے یہ تو جناب نے تماشا لگایا ہو ان کے ساتھ اگر یہ حقیتی طور پر کرنے ہوئے اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ابھی تھوڑے کریپ بازی بریق میں انہوں نے جناب پاکستانی سکریٹ برنگ کو جیسے گرمی رکھایا ہے اور اس کے دورنا کو رکھایا ہے اس ساری چنوں کو ہمیں پر کو روائیول دیا ہے اور ان کا نام دیکھا ہے اکنومک درماؤنس اکنومک درماؤنس انشاندہ وہ زیادہ پاکستان بائٹ پر کو جاری کرے گی آپ کے سامنے آ جائے گا اور ابھی تک کامنے پیٹرولیوں کے حوالے سے جو دیا ہے اس کے اوپر دور پیٹر پر کرنے کے لئے اتیار نہیں کیونکہ ان کا محصد گریبوں کو نواز نہ نہیں ہے اس کا محصد اشرافیہ کو نواز نہیں ہے جو مائی کا واقعہ جو آپ جو سرک پاکستان میں رنماؤ ہوگا ہے اسے اوغالی صاحب کا کیا کہنا ہے دیکھیں وہ پاکستان کی تاریف کا سیاہب آپ دن گا اور اس طرح کے دن اور بھی دے اور آئندہ بھی ہے لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اور اداروں کو سوچ رہا ہوگا پاکستان کے ساتھ مخلص کون ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا کون ہے پاکستان کھپے نرہ 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 پاکستان کو لوٹے کھانے والا کون ہے اور پاکستان کے اندر پروڑوں کے اوپر باہ کر پاکستان کی صالحیت کی بات کرنے والے کون ہے کشمیر کی صالحیت کی بات کرنے والے کون ہے اور بلوشستان کی صالحیت کی بات کرنے والے کون ہے سن کی سالنیت کی بات کرنے والے کون ہیں سن کی اقلقی بات کرنے والے کون ہیں منجاب کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے والے کون ہیں پشکاو اور پکنخا کو پکنوں کو پاکستان کے ساتھ متحد رکھنے والے کون ہیں یہ سب کن کو سوچنا ہوگا اور ان سارے اناثر سے پاکستان کی جان چھوڑانی بڑھے گی جو پاکستان کو کمزور کرنے کو مطلب دے گی